ویلکم بیکٹو ٹی بریک یا حقیقت بیان کرنے کے لیے اصل چیز بیان کرنے کے لیے کس طرح کا انٹرویوڈ کارڈ کرنا ہے اس کی ایک جلکی جو ہے یہ آپ دیکھیں میں آپ کے ساتھ دیکھتا ہوں تو پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں چاہوں گا آپ کے حوالے سے کہ آپ نے کہاں سے فراغت حاصل کی اور کب سے یہ شوق آپ کو ہوا ہے جو علم حدیث کے حوالے سے آپ غوتہ زنی فرماتے ہیں اس پر بڑا وقت لگتا ہے بڑی محنت لگتی ہے بڑی دکت لگتی ہے تو یہ شرف آپ کو کہاں سے حاصل ہوا کب سے ہوا اور پھر تھکتے نہیں ہیں دیکھئے بہت شکریہ ہوا ایسر بانی صاحب آپ نے اپنے پرگرام میں مجھے نتاوت دی تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو دو صاحب آپ ہمارے بارے میں اس کے انظام رکھتے ہیں اور ہمیں سنتے ہیں یا ہمیں پڑھتے ہیں تو ان کا بھی شکریہ دا کرنا چاہوں گا تو جہاں تک تعلق ہے میں تو بزاتے خود اپنے آپ کو ایک ادناسا طالب علم سمجھتا ہوں حدیث میں بہت بڑا فیل ہے اور بہت احتیاط والا کام ہے ہمارے دین اسلام کی بنیاد یعنی قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور صیرت پر ہے تو اس لیے میں کوئی بڑا سکولر ہونے کے دعوے دار نہیں ہوں لوگ سمجھتے ہیں اور مجھے اللہ رب العزت ان کی توقعات پر پورا ہوترنے کی توفیق عطا فرمائے تو میں نے جو بقاعدہ دینی تعلیم ہے وہ مختلف مدارے سے حاصل کی جس میں حفظ قرآن ہے وہ میں نے زلہ قصور کے ایک قصبہ راج جنگ کی ایک بدارے دار علوم جہو سننہ سے کیا اس کے بعد پھر میں نے چونکہ اس سے پہلے میں میڈر کر چکا تھا سائنس کے ساتھ اس کے بعد پھر میرا شوق تھا دینی تعلیم کے حوالے سے میں نے ایک سال تجوید کا کورس کیا جہاں میں لاہور الاسلامیہ لاہور سے بڑے بڑے معروف ہو رہا جو ہیں جیسے قاریر رحیم میروحمدی حافظہ اللہ تعالی قاریر سوحیب صاحب میروحمدی حافظہ اللہ تعالی ان سے لوگ واقف ہوں گے ان کے بڑے بھائی ہیں قاریر رحیم صاحب اس سے دیگر اسادزہ سے حاصل کیا اس کے بعد میں ستیانہ منگلہ فیصل آباد کا ایک قصفہ ہے وہاں ایک مرکز دعویہ سلفیہ کے نام سے ادارہ ہے وہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد راول بڑی میں دارو تخصص و تحقیق کے نام سے ادارہ ارس میں میں نے تعلیم حاصل کی میرے اسادزہ میں نمائیہ حصیت اور مقام رکھتے ہیں اس کے ساتھ میں نے الحمدلللہ علوم اسلامیہ میں پی ایش ڈی کی ہے پنجاب انیورسٹی لاہور سے اور میرا سمیٹ ہو چکا ہے اور وائیوہ بھی انشاءاللہ انقریب ہونے والا ہے تو یہ چھوٹا سا سفر ہے میرا باقی مجھے تقریباً کوئی بیس سال ہو گئے ہیں علم حدیث کے حوالے سے کام کرتے ہوئے یوں سمجھئے کہ سیکھتے ہوئے تو اس حوالے سے ہم کچھ لکھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں حدیث کی حجیت کے حوالے سے اور حدیث پر شبہات اور اترازات کے حوالے سے میں نے دوہزار دس میں ایک کتاب مرتب کی تھی سحی بخاری کا مطالعہ اور کتنا انکار حدیث جس میں بنیادی طور پر یہ کتاب تھی سحی بخاری کا شکوک و شبہات اٹھائے گئے تھے تو اس کا اتراز ان اترازات کا جواب الحمدللہ میں نے دیا تھا اور اس طرح فیس بوک پہ سوشل میڈیا پہ بھی ہم کوشش کرتے رہتے ہیں یوٹیوب پہ بھی کچھ نہ کچھ بول کر کچھ نہ کچھ لکھ کر اپنا حصہ رسول اللہ کی حدیث کے حوالے سے ڈالتے رہتے ہیں جی تو یہ سنا اپنے انٹرویو انٹرویو پیٹرن آپ نے سنا جو پیٹرن میں نے آپ کو دکھایا اس طرح کے پیٹرن کے اوپر اب مرزا انجینئر صاحب کو کم از کم اپنا انٹرویو رکارٹ کروانا چاہیے جس میں ان کی ایڈوکیشنل بیک گراؤنڈ آئے جس میں ان کی دینی ایڈوکیشن آئے اور جس میں ان کی یہ اہلیت آئے کہ کس اہلیت کہتا ہے تو بیٹھے دنیا کو چیلنج کر سکتے ہیں اور دینی معاملات میں بات کر سکتے ہیں کیونکہ اصل جو علماء کو ان سے احتلاف ہے وہ یہی احتلاف ہے کہ ان کو دین کی بیسکس کا بھی نہیں پتا ان کو بیسک ایڈوکیشن ہے ہی نہیں اور جب بیسک ایڈوکیشن ہے نہیں تو پھر اس طرح کے بڑے بڑے بلنڈر بڑے بڑے جو ہیں وہ دعوے کر کے بیٹھ جاتے ہیں جس سے پھر یہ خود ہی حفظ کا ضروران کریے گا ویڈیو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولئے اللہ حافظ